جب میں اٹلی سے لوٹا تو میں بحری جہاز موٹو ناوے وکٹوریا کے ذریعے وطن واپس آیا یہ میرا آبی جہاز پر سفر کرنے کا پہلا تجربہ تھا جب نیپلز کی بندرگاہ پر جہاز مغرب کے وقت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور شہر کی روشنیاں دور ہونے لگیں تو وہ نہایت سست رفتاری کے ساتھ گہرے پانیوں کی طرف چل رہا تھا اور عشاء کے وقت تک شہر ہماری نظروں سے بلکل اوجھل ہو گیا اور ہم آ کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے کیبنوں میں آ کر لیٹ گئے صبح اٹھے تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ جہاز کس رخ جا رہا ہے اسے کون چلا رہا ہے اور یہ کیسے چل رہا ہے جب ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے تو سپیکر پر ایک آواز گنجی وہ نہایت میٹھی سی اٹالین انداز میں انگریزی بولنے کی آواز تھی جو کہ کہہ رہی تھی کہ میں کپتان بول رہا ہوں ہم سب نے یہ سن کر اپنا کھانا وہیں چھوڑ دیا اور کپتان کی آواز آتی رہی اور وہ ہمیں بتاتا رہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے یہ گیارہ دن کا سفر ان کے ساتھ گزارنا ہے نہ ہمیں کبھی کپتان نظر آیا نہ اس سے تعارف ہوا نہ ملاقات ہوئی اور نہ ہی اس سے ملنے کا موقع میسر آیا ایک صرف اس کی آواز ہی سنی تھی جو آتی تھی اور ہمیں زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل کر جاتی تھی میں نے اس وقت جب بہت طوفانی سمندر سے جہاز گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک اور بھی کشتی ہے جس کو ہم دنیا کہہ سکتے ہیں اور اس کشتی کا ایک نگھے بان اور کپتان بھی ہے جس کی آواز ہم تک پہنچتی رہتی ہے جو ہمیں ہدایات دیتا رہتا ہے اور احکام سادر کرتا رہتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہمیں ملتا نہیں ہے اور نہ ہی ملنے کی امید ہوتی ہے اور ہم اس کے حکم کے مطابق چلتے رہتے ہیں اور جو ان کے احکام ماننے والے ہوتے ہیں انہیں کسی بابیں یا کسی انسٹرکشنز دینے والے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ خاموشی اور تنہائی کا سفر ہے جو بھی اس سائلنس کے سفر کو اختیار کرتا ہے اس کو بند اندھیرے کمرے میں ایک دروازہ ضرور نظر آتا ہے جس میں وہ روحانی طور پر داخل ہو سکتا ہے آپ کے پاس اور ہمارے پاس روح کا وہ جلوہ موجود ہے اور وہ چپ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ کسی اور کے اگنائٹ کرنے سے نہیں چلے گا وہ آپ ہی کی کوشش اور جد و جہد سے چلے گا لیکن یہ کوشش اور سٹرگل اس سے مختلف ہے جو آپ ایکنومک ورلڈ میں کرتے ہیں یا جو آپ کمپیٹیشنز میں کرتے ہیں اور جس طرح سے ہمیں حکم ہے کہ جس طرح اسلام نے روح مقرر کیا ہے کہ آپ نے اس روح کھڑے ہونا ہے اور خدا نے تو فرمایا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں لیکن ہمیں حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے ساری کوشش کرو ہم نے سب سے پہلے رخ کو متعین کرنا ہے اگر آپ روحانیت کی دنیا میں داخل ہونے کی عارضو مند ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم ایک رخ لے کر اس طرف بڑھیں پچھلے دنوں ایک جغرافی کے رسالے میں میں نے ایک مضبون دیکھا جس میں لکھا تھا کہ بہت دیر پہلے لوگوں نے ایک چھوٹے سے جزیرے پر ایک خوبصورت عبادتگاہ بنائی اور اس میں دنیا کی ہر قسم کی دھات کی گھنٹیاں لگائیں اور وہ گھنٹیاں ہوا میں چلنے سے بجتی تھی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جزیرہ آہستہ آہستہ زیر آب آ گیا اور وہ مندر یا عبادتگاہ پانی کی آغوش میں آ کر ختم ہو گئی کچھ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پانی کے اندر سے گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں اور جو سننے والے کان رکھتے ہیں انہیں وہ آواز اب بھی صبح و شام آتی ہے لیکن اب سننے والوں کا کہنا ہے کہ آپ کو گھنٹیوں کی آواز سننے کے لیے سمندر کی آواز سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا اس طرح خدا سے بات کرنے اور اس کو سننے کے لیے اس کی مخلوق کے درشن کرنا ہوں گے جو لوگ مخلوق خدا کے متعلق غور کرتے ہیں اور اس کے ہو جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں یا وہ لوگوں سے کیڑے نکالنے بند کر دیتے ہیں ان کو کسی بابے کسی رہنما یا حادی کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ڈیریکٹ اس آواز میں پہنچ جاتے ہیں جو سمندر کے نیچے چھپے ہوئے عبادت قدے کو ہر وقت نمودار ہوتا دیکھتے رہتے ہیں خدا آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے سبحان اللہ